اسلام علیکم میں سفیزم اسلام اور میں آج آپ کے سامنے کتاب لے کر آئیں کتاب کا نام ہے مقاشفت القلوب اور حضرت الاسلام امام محمد گزالی قدسش شاہ رہ العزیز اور اس کتاب میں میں آپ کو پیش نمبر 169 باپ 27 یہ پڑھ کر سناؤں گی عزب اللہ منہ شیطان الرزیم بسم اللہ رمانے رحیم پڑھنے سے پہلے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو کوئی چیز میں کوئی لفظ بولنے میں تو اس کے لئے مجھے معاف فرما دیجئے تو میں شروع کرتی ہوں پڑھنا عبادت گزاری و ترکِ حرام طاعت کے معنی فرائز کے ادائیگی حرام چیزوں سے پرہیس اور خد شرع پر کاربند ہونا ہے حضرت مزاہد رحمت اللہ علیہ فرمانِ الٰہی کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرتا رہے طاعت کی حقیقت طاعت کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی معرفت خوفِ خدا اللہ تعالیٰ سے امید اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف روزو ہونا ہے وہ بندہ جو انعصاف خوبیوں سے خالی ہوتا ہے وہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پاسکتا لہٰذا اطاعت اس وقت تک صحیح نہیں ہوتی جب تک کی بندہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس بے مثل بے مثال قادر و خالق رب زلزلال کی تمام شیفتوں پر ایمان نہیں لاتا ایک بدوی نے حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہوں سے عرش کی کہ تم نے اللہ کو دیکھا ہے اس کی عبادت کرتے ہو آپ نے فرمایا ہاں دیکھ کر عبادت کرتا ہوں پوچھا وہ کیسے آپ نے فرمایا وہ آنکھوں کے نور سے نہیں دل کے ادراک سے دیکھا جاتا ہے اسے حواس نہیں پاسکتے وہ اپنی انگینت نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے بے اندازہ اور صاف سے معصوف ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا وہ آسمان و زمین کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے بدوی بے ساختہ کہ اٹھا اللہ جانتا ہے کہ اسے کس گھرانے میں اپنا رسول پھیجنا ہے باطنی علم کیا ہے ایک عارف سے باطنی علم کے متعلق پوچھا گیا انہوں نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کا راج ہے جسے وہ اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور کسی فرشتے اور انسان کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے انہوں نے کہا اگر انسان ایک دانے کے برابر اللہ تعالیٰ کی بڑائی پر یقین حاصل کرے تو وہ ہوا پر اڑے اور پانی پر چلے بے شک پاک ہے وزاق جس نے اپنی مالکت کے دراک پر انسان کے قرار عزیزانہ کو ایمان قرار دیا اور اپنی دی ہوئی نعمتوں پر انسان کے شکر نہ کر سکنے کے اطراف کو شکر قرار دیا ہے جناب محمود الوراق کے اشعار ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر میرا شکر کرنا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جس پر شکر واضب ہے پھر میں کیسے اس کے کرم کے بغیر شکریہ ادا کر سکتا ہوں اگرچہ مجھے بہت لمبی زندگی بھی دے دی جائے جب انسان کو خوشی ملتی ہے تو مسررت عام ہو جاتی ہے اور جب کوئی دکھ پہنچتا ہے تو اس کے بعد اسے بہترین بدلہ ملتا ہے ہر خوشی اور گمی میں اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت پوشیدہ ہے جو بہر و بر میں نہیں سما سکتی جب مارے پتہ خداوندی حاصل ہو جائے تو بندگی کا اقرار ضروری ہے اور جب ایمان دل میں جگہ بنا لے اللہ تعالیٰ کی طاعت واضب ہو جاتی ہے ایمان کی دو قسمیں ہیں ظاہر اور باطن زبان سے اقرار کو ظاہر اور دل سے تصدیق کو باطن کہتے ہیں قرب خداوندی اور عبادت و اطاعت میں مومنوں کے مختلف درجات ہیں مگر ایمان میں سب برابر کے شریک ہیں جو مومن توقل اخلاص اور اللہ کی رضا زوری میں جتنا حصہ رکھتا ہے اس قدر اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے اخلاص یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے آمال کے عذر کا خواہش مند نہ ہو اسی لیے کہ جو شخص ثواب کی امید اور عذاب کے خوف سے عبادت کرتا ہے اس کا اخلاص مکمل نہیں ہوتا کیونکہ اس نے تو اپنی بھلائی کے لیے عبادت کی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ برے کتے کی طرح بنو جو ڈر کے مارے کام کرتا ہے نہیں برے مزدور کی طرح نہ بنو جو عذرت کے بغیر کام ہی نہیں کرتا کتنی بہترین بات کہی ہے میں اس بات کو فیصد ہورانا چاہتی ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ برے کتے کی طرح بنو جو ڈر کے مارے کام کرتا ہے نہیں برے مزدور کی طرح نہ بنو جو عذرت کے بغیر کام ہی نہیں کرتا فرمانے الہی ہے اور بعض لوگوں میں سے ہوا ہے جو کنارے پر اللہ کی عبادت کرتا ہے اگر اسے بھلائی مینے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے اور اگر اسے آزمائش پڑھے تو اپنے موں واپس پلٹ جائے دنیا اور آخرت کو گھاٹے میں دیا اگر اللہ تعالیٰ عمال پر عذر نہ دیتا تب بھی اس کے احسانات اور انعامات اتنے ہیں کہ ہم پر اس کی عبادت اور عطاعت ضروری تھی جبکہ اس کا حکم بھی ہو اور عذر کا وعدہ بھی ہو توقع یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے ضرورت کے وقت اسی کی طرح رضو کرے اور مصیبتوں کے نزول میں اتمنانے قلب اور کامل سکون کا ثبوت فراہم کرے کیونکہ توقع کرنے والا آدمی خوب جانتا ہے کہ مصیبتوں کا اترنا اللہ ہی کی طرف سے ہے وہ اچھے و برے ہر کام کو باپ بیٹے مال و دولت کی طرف سے نہیں خالق کائنات کی طرف سے سمجھتے ہیں اور کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر اعتماد نہیں کرتے چنانچہ فرمانِ علائی ہے جو اللہ پر توقع لگتا ہے پس اللہ اسے کافی ہے رضا کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ کے ذریعے کیے ہوئے حکموں کو مسکراتے ہوئے قبول کرے بعض علماء کا قول ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو اس کی رضا پر راضی ہے حکمہ کا قول ہے کہ بہت سے مسررتیں بیماری ہوتی ہیں اور بہت سے بیماریاں شفا ہوتی ہیں کسی شاعر کا قول ہے کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو مسیوتوں سے گھیری ہوئی ہیں اور کتنی مسررتیں ایسی ہیں جو مسیوتوں کی طرح نازل ہوئیں خوشی اور گم دونوں میں سب رکر کیونکہ ہر کام کا ایک انجام ہوتا ہے ہر گم کے بعد خوشی ہے اور ہر خوبی میں برائی بھی پوشیدہ ہے ہمارے لئے ارشاد ہے ربانی کافی ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لئے بہتر ہوتی ہے بندے کی عبادت اور تاعت دنیا کی محبت چھوڑے بغیر نامکمل لہتی ہیں ایک دانشور کا قول ہے کہ بہتری نصیحت وہ ہے جو دل پر کوئی پردہ نہ رہنے دے اور یہ پردے دنیاوی تعلقات ہیں یعنی اس نصیحت سے تمام دنیای تعلقات دل سے ختم ہو جائیں ایک اور حقیمانہ کہاوت ہے کہ دنیا ایک پل ہے اسے تاعت و بندگی میں گزار دے اب الولید البازی کا قول ہے جب تم خوب اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہارے زندگی ایک ساتھ سے زیادہ نہیں تو تم اسے احتیاط سے کیوں کھرچ نہیں کرتے اسے تاعت و عبادت میں کیوں بشر نہیں کرتے ایک شخص نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ میں موت کو ناپسند کرتا ہوں آپ نے فرمایا تیرا مال وغیرہ ہے عرض کی جی ہاں آپ نے فرمایا مال کو پہلے بھیج دو کہ یہ آدمی اپنے مال کے ساتھ ہوگا حضرت عیسی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تین چیزوں میں بھلائی ہیں بولنے دیکھنے اور چپ رہنے میں جس کا بولنا ذکر خدا نہیں وہ بولنا بیکار ہے جس کا دیکھنا عبرت کی نگاہ سے نہیں وہ دیکھنا بھول ہے اور نسیان ہے اور جس کی خاموشی اپنے انزام پر گوھر کرنے کے لیے نہیں اس کی خاموشی بیکار ہے کیونکہ تفکر سے ہی دنیاوی جھکاؤ ختم ہوتا ہے پسندیدہ چیزوں کی تمنا مرجھا جاتی ہے اور انسان غور و فکر کا عادی ہو جاتا ہے ہر انسان کو حرام چیزوں کی طرف نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے کیونکہ نظر ایک ایسی تیر ہے جو خطا نہیں ہوتا اور یہ ایک جبردست طاقت ہے فرمان نبوی ہے نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جس نے خوف خدا کی وجہ سے اسے حرام سے بچا دیا اللہ تعالیٰ اسے ایسا ایمان عطا کرے گا جس کی لذت و اپنے دل کی کہرائیوں میں محسوس کرے گا حکمہ کا کول ہے جس نے اپنی نگاہ کو آوارہ چھوڑ دیا اس نے بے انتہا شرمندگی اٹھائی یہ آزاد نگاہی انسان کو بے نکاب کر دیتی ہے اسے بے عزت و رسوہ کرتی ہے اور جہنم میں لمبی متت تک رہنے کو اس پر واضح کر دیتی ہے اپنے نظر کی حفاظت کر اگر تُو نے اسے آوارہ چھوڑ دیا تو برائیوں میں گھر جائے گا اور اگر تُو نے اس پر قابو پا لیا تو تمام آزائے بدن تیرے فرما بردار ہو جائیں گے یا مرشد یا سرکار نظر کو بے حیائی سے دور کریو سرکار افلاتون سے پوچھا گیا کہ دل کیلئے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز کان ہے یا آنک اس نے کہا یا دونوں دل کیلئے پرندے کے دو پروں کی طرح ہیں وہ انہی کی قوت سے اڑتا ہے جب ان میں سے کوئی پر ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اڑنے میں بہت دشواری محشوس کرتا ہے جناب محمد بن زو کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اکل والے کیلئے سزا رکھ دی ہے کہ وہ ہر چیز کے دیکھنے پر مضبور ہوتا ہے جس سے وہ نفرت کرتا ہے ایک زاہد بزرگ نے کسی شخص کو دیکھا وہ ایک لڑکے سے ہسی مزاگ کر رہا تھا زاہد نے اس سے کہا اے اکل کے اندھے تجھے کرامن قاتلین اور محافظ فرشتوں سے بھی شرم نہیں آتی جو تیرے عامال لکھ کر انہیں محفوظ کرتے جا رہے ہیں اور تیری ان برائیوں کے گواہ بننے ہیں اور تیری ایسی پشیدہ برائیوں سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں جن کو تُو لوگوں کے سامنے کرنے سے گھبراتا ہے قاضی الارضانی کہتے ہیں اے میری دو آنکھوں تم نے غلط نگاہی سے کام لے کر میرے دل کو بہت بوری جگہ پھگلا کھڑا کر دیا ہے اے میری آنکھوں میرے دل کو گمراہ کرنے سے لک جاؤ تم دو ہو کر ایک کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ آنکھیں شیطان کا جال ہے آنکھ جلد اثر کرنے والا اس وہ حصہ ہے اب بہت زلد شکست کھا جاتا ہے جس کسی نے اپنے آزائے بدن کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں استعمال کیا اس کی امید پوری ہوئی اور جس نے اپنے بدن کے حصے کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا اس کے عمال باطل ہو گئے حضرت عبداللہ بن مبارک کی نصیحتیں حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا ایمان کی حقیقت رسولوں کی لائی ہوئی کتابوں کی تصدیق کو کہا جاتا ہے جو قرآن کوئی تصدیق کرتا ہے اس کی حکموں پر عمل کرتا ہے اسے جہنم سے نزات مل گئی جو حرام کی ہوئی چیزوں سے دور ہوا اور توبہ پر مائل ہوا جس نے حلال لوجی خوایا اور متقی بن گیا جس نے فرائض کو انجام دیا اس کا اسلام مکمل ہو گیا جس نے زبان کو سچ بولنے والی بنایا وہ حلاقت سے بج گیا جس نے ظلم کو ناپسند کیا وہ کساس سے بج گیا جس نے سنتوں کو ادا کیا اس کے عمال پاکیزہ ہو گئے اور جس نے خلوص سے اللہ کے عبادت کی اس کے عمال مقبول ہو گئے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرش کیا مجھے وسیعت فرمائیے آپ نے فرمایا پاکیزہ ہنر اختیار کر نیک عمل کر اللہ تعالیٰ سے ہر دن کی روزی طلب کرتا رہے اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر اور ہر انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے نیک عمال پر نہ اترائے کیونکہ یہ عمال کے لئے ایک عظیم حلاقت ہے ایسا آدمی عمل کر کے اللہ تعالیٰ پر احسان دھرتا ہے حالانکہ اسے یہ علم نہیں ہوتا کہ اس کا عمل مقبول ہوا یا نہیں ایسے گناہ جن کے بعد ندامت اور شرمندگی ہو اس عبادت سے اچھے ہے جس میں تکبر اور دکھاوا شامل ہو بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں نیک عمل کر کے اترائے کرتے تھے آخرت میں ان کی وہاں نیکیاں برائیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی ایک بزرگ جب یہ آیت پڑھتے تو فرمایا کرتے کہ دکھلاوے کی عبادت کرنے والوں کیلئے حلاقت ہے اور فرمانِ الہی کے عبادت میں کسی کو شرک نہ کر سے بھی باج علمانِ ریا کے شرکت مراد لی ہے حضرت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے کہ سب سے آخر میں قرآنِ مزید کی یہ آیت نازل ہوئی اور ڈرو اس دن سے جس میں تم اللہ کے طرف لوٹائے جاؤ گے پھر ہر نفس کو اپنے عمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر جنب نہیں ہوگا محمد بن بشر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرا زیادہ وقت گزر چکا اس بچے ہوئے تھوڑے کو کام ملا اس طرح کہ تُو آدل گواہ ہو اور تیرے یہ افعال تیری نیک خصلتوں کی شہادت دیں گی اگر تُو نے بیتے دنوں میں برائیاں اکٹھی کر لی تو اب نیکیا کر تُو نیک بخت ہو جائے گا اچھی بات کو کل پر نہ ڈال کل آئے اور تُو نہ ہو ایک دوسرا شاعر کہتا ہے بری خواہشات کو جلد پورا کرتا ہے اور توبہ کو کل پر ڈال دیتا ہے ایسی ہی گفلت میں موت آ جائے گی یہ اکل مندوں کا کام نہیں ہے حضرت دعود علیہ السلام کی حضرت سلیمان علیہ السلام کو نصیحتیں حضرت دعود علیہ السلام نے حضرت سلیمان سے فرمایا تین چیزیں مومن کی پرہجگارین پر دلالت کرتی ہیں نہ پانے کی صورت نے بہترین توقل پا لینے کی صورت نے بہترین رضا اور ختم ہو جانے کی صورت نے بہترین صبر ایک حکیم کا کال ہے کہ جس نے مصیبتوں پر صبر کیا اس نے مقصود کو پا لیا شاعر کہتا ہے اگر تُو پر زمانہ کوئی مصیبت نازل کرے تو صبر کر آہوا فگا نہ کر اگر دنیا اپنے تمام تر حسن کے باوجود تو اس کے مو فیل لے تو صبر کر کیونکہ یہ تقویٰ اور نیکی کی نشانی ہے اپنے نفس کو صبر اور تقویٰ پر مضبور کر مضبور کر پھر تُو ہر اس فضیلت کو پا لے گا جس کی تُو تمنا رکھتا ہے دوسرا شاعر کہتا ہے صبر حصول مقصود کی کنجی ہے اور ہمیشہ کے لئے ایک مددکار ہے اگر دکھ کی رات لمبی ہو جائے تو صبر کر کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دکھ کا انجام مسررت ہوتا ہے اور اکثر صبر کرنے والے کو صبر کرنے کے بعد پشتانا نہیں پڑتا ایک اور شاعر کہتا ہے صبر ایمان کی مضبوط رسی اور شیطانی بسوسوں کے لئے ڈھال ہے صبر کا انجام بہترین اور غصے کا انجام بدترین ہوتا ہے اگر تجھے زمانہ کوئی دکھ دے تو سمجھ لے کہ شروع ہی سے ایسا ہوتا ہے اس یقین مقم کے ساتھ صبر کی پابندی سے فرائض خدا بندی کا عدا کرنا اور ان کے بہترین وقتوں کا خیال لکھنا عبادت پر صبر دوستوں اور پروسیوں کے زیادتیوں پر صبر مرز پر صبر فقر پر صبر گناہوں نازائز خواہشات شیطانی وسوسہ اور آزائز اسمانی کو غیر ضروری کاموں میں استعمال کرنے سے صبر وغیرہ